موسیقی نمشکار دوستوں The Career World کے یوٹیوب چینل پر بہت دنوں کے بعد پھر آپ سبی کا سواگت ہے آج میں آپ سے ایک ایسے وشائے پر بات کروں گا جو ساماندے طور پر سیویل سیوہ پریچھا کے تیاری کے دائرے سے تھوڑا سا باہر مانا جاتا ہے حالانکہ وہ مکھ پریچھا سے سمبندت بشائے ہیں جب آپ پرشنپتر دو کی تیاری کرتے ہیں تو سمیدھان راجویوستہ والے کھنڈ میں آپ کو بہت سارے ٹاپکس پڑھنے ہیں بیس ٹاپکس کا پورا پیپر ہے اور ان میں ہم لوگوں نے پڑھانے کے دوران یہ محسوس کیا کہ جب ہم لوگ کونسیچیوشن کو لے کر کوئی بھی ججمنٹل چیزیں بولتے ہیں تو ودیارتی بہت حیرانی سے دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا ایسا تو ہم نے پڑھا نہیں اور اس طرح کی چیزیں سامان نے جو ودیارتیوں کے دائرے میں آنے والی بستقے ہیں اس سے باہر ہیں جیسے ودیارتی آم طور پر سیبل سیوا میں تیاری کرنے والی ودیارتی گرینویل آسٹین کی کتاب انڈیان کونسیچیوشن the cornered stone of a nation کو کنسلٹ نہیں کرتے ہیں آم طور پر جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں گرینویل آسٹین کی چرچہ ہے لیکن وہ چرچہ بہت ہی پاسنگ ریفرنس کے روپ میں ہے اور ایک جو ویشلیشن کا یا جو پرسنوں کی آوشکتہ کے انروپ جو جانکاری اور سمجھ کا دائرہ ہونا چاہیے اس کے انروپ جو بستار ہونا چاہیے ویسا نہیں ملتا ہے تو میں یہاں پر گرینویل آسٹین نے بھارتی سمجھان کے بارے میں کچھ بہت ہی بسسٹ باتیں کہیں ہیں بہت ہی انوٹھی باتیں کہیں ہیں اور وہ آج بھی جبکہ انوچھے تین سو ستر کو لے کر یا اس کو انوچھے تین سو ستر کو لے کر بیوہارک روپ میں اس کو نشپرہ بھاوی کرنے کے جو نرنے لیے گئے ان نرنےوں کے سندر میں اگر ہم گرینویل آسٹین کے اپنے ویسلیشن کو دیکھیں اپنے آکلن کو دیکھیں تو بہت ساری باتیں لگتا ہے کہ اتنی سمجھ سے کچھ باتیں کہیں گئے جو آج بھی صحیح ہیں بھارتی سمجھان کے بارے میں گرینویل آسٹین نے ایک بہت مہتکون بات کہی تھی کہ بھارتی سمجھان ایک بناوٹ کی طرح ایک جال کی طرح ہے وہ تین آگرشوں کا ایک جال ہے جال میں کئی بار جو دھاگے ہوتے ہیں اور جو دھاگوں پر جو سلائی ہوتی ہے وہ دکھتی ہے لیکن گرینویل آسٹین نے کہا کہ انڈین کونسٹیوشن is just like a seamless web وہ ایک سیون رہت جال یا گناوٹ کی طرح ہے اور اس سیون رہت جال میں تین استمب ہیں تین دھاگے ہیں جس سے بھارتی سمجھان کی جو گناوٹ ہے وہ نرمیت ہوئی ہے اس میں ایک دھاگہ ہے راستری ایکتہ اور اکھنڈتا کا دوسرا دھاگہ ہے لوکتنتر کا اور تیسرا دھاگہ ہے ساماجک کرانی کا گرینویل آسٹین کا یہ statement اتنا famous ہے کہ دو تین سال پہلے ایک دیارتھی نے مجھے دکھایا کہ دیکھیں سر یہ کلاس میں آپ نے یہ باتیں کہی تھی سی پی ایف کے پیپر میں سی پی ایف جس کو کہا جاتا ہے یا سی پی ایف بھی کہا جاتا ہے اس کے پیپر میں یہ سوال پوچھا گیا کہ بھارتی سمجھان کا یوگدان کیا ہے اور کچھ دنوں پہلے یو جی سی نیٹ کے پیپر میں ایک دم سیدھے سیدھے یہاں سے پرشن پوچھے گئے اور آئی ایس اور پی سی ایس مکھے پریچھاؤں میں بھی بھارتی سمجھان کی جو ویشیستائیں ہیں ان ویشیستائوں کے ٹاپک کو لگایا گیا ہے جس کو آپ کو پڑھنا ہے تو میں آپ سے کہہ تھا بھارتی سمجھان کو گرینویل آسٹین نے کہا کہ یہ ایک سیون رہت جال کی طرح ہے جو تین دھاگوں سے بنا ہے ایک دھاگا ہے راشتری ایکتا اور اکھنڈتا کا دوسرا دھاگا ہے لوگ تنتر کا اور تیسرا دھاگا ہے ساماج کرانتی کا دوسری بات یہ ہے کہ کو ایک دوسرے سے جوڑ کر دیکھا مطلب راشتری ایکتا اور اکھنڈتا لوگ تنتر اور ساماج کرانتی کے بینا سمبھو نہیں ہے عام طور پر مانا جاتا ہے کہ سمبیدھان ایک قانونی دستا ویز ہوتا ہے اور جس میں راج کے شروع کے بارے میں اور سرکار کی پرنالی اور سرکار کے انگوں اور سرکار سے جڑی ہوئی سنسطھاؤں یا سرکار کے بھیتر آنے والی سنسطھاؤں کی شکتیوں کا نردھارن ہوتا ہے لیکن گرینوی آسٹین یہ کہہ رہے تھے کہ بھارتی سمبیدھان کو صرف ایسے ہی مت سمجھ کہ وہ ایک مول بیدھی ماتر ہے دراصل وہ راست کی اکتہ اور اکھنڈتہ ساماجک کران کی اور لوکت ترکے تین آدرش تین لکچ یا تین دھاگ سے ایک بنا ہوا ایک بہترین جال ہے اور عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس دیش میں بیویدھتا ہوتی ہے وہاں پر اس بیویدھتا کو اس تھان دینے کے لیے سنگھاتمک ساشن پرنالی یا سنگھواد کو اپنایا جاتا ہے لیکن گرینوی آسٹین کا پریکشن تھا کہ بھارت میں سنگھاتمک ساشن پرنالی کو اپنای جانے کا کارن بیویدھتا کے بجائے اگر ایکتہ کہا جائے راستی ایکتہ اور اکھنڈتہ کو بنائے رکھنا کہا جائے فیڈلیزم کو لے کر جو آنطور پر یہ سمجھ ہے وہ سمجھ یہ ہے کہ فیڈلیزم ڈائیورسٹی کو ڈائیورسٹی یا جو ڈیفرنٹ آئیڈنٹیٹیز ہیں ریزنل آئیڈنٹیٹیز ہیں یا ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایتھنک آئیڈنٹیٹیز ہیں ان کو ایک ستیٹ میں اسثان دینے کے لیے فیڈلیزم اپنایا جاتا ہے لیکن گریڈوی لاسٹین نے کہا کہ بھارت کی راشتی ایکتہ اور اکھنڈتہ کو مجبوط کرنے کے لیے ایک کینڈری کرت سنگھ آباد کی پرنالی اپنائی گئی اور اس کینڈری کرت سنگھ آباد کی جو پرنالی ہے اس میں کئی ایسی پرنالی کے بعد بھی یہ بات موٹے طور پر کہیں جا سکتی ہے کہ راج سو کا ادھیکان سبھا کینڈر کے پاس ہونا تھا پلاننگ میں کینڈر کی بھومی کا راستی نیوزن میں کینڈر کی بھومی کا نرنائی تب یوزن آیوگ کے مادیم سے تھی نیتی آیوگ کے مادیم سے ہے سیویل سیواؤں کی نیرن ترت اور سیویل سیواؤں پر اندتہ جو پر بھومی نیرن ترن ہے خاص طور پر اخیل بھارتی سیواؤں پر اور اخیل بھارتی سیواؤں پر وہ کینڈر کا ہے راج پالوں کو راشت پتی کے پر مدھی کے روپ میں نیوکت کرنے سے بھی ایک کینڈری سنگھ بھارتی ستھاپنہ ہوتی ہے آپات کال کے جو پر آمد ستھاپنہ ہوتی ہے اور کینڈ راج کے سمانوے کے جو اپائے کیے گئے اس میں بھی یہ لگتا ہے اس سے بھی یہ بات نشکرش کے روپ میں ستھاپیت ہوتی ہے کہ کینڈری سنگھ بھارتی ستھاپنہ کی جا رہی ہے اس طرح سے آج جب انوچھے 370 کو لے کر بہت سارے ڈیویٹ ہیں ایک طرف سنگھ بھارتی ہیں جو کسی میریت اور اس کی پہچان کو لے کر کچھ مدی اٹھا رہے ہیں ایک طرف کینڈر بھارتی ہیں اگر ہم لوگ گرینویل آسکن کی بھارتی 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 ایک طرف سنگھ بھارتی ہیں کینڈر بھارتی ہیں کینڈر کو مجبوط بنائی جانے اور وہاں کے الگاواد اور آتنک بھارتی کم کیے جانے میں ایک سنگھ بھارتی ہیں جو چھتری پہچان ہیں ان کو بنائے رکھنا چاہیے اگر آپ گرینویل آسکن کی کتاب پڑھیں گے تو انہوں نے سب سنکیت کیا ہے کہ یہ debate کانسیونٹ اسیمبلی سے بھی تھا اور کل ملا کر ابھی بھی یہ لگتا ہے بھارت ایک بہت وائیورنٹ ڈیموکریسی ہے کیونکہ ابھی بھی بھارت میں بہت ساری چیزوں پر جو debates ہیں وہ debates ہو رہے ہیں ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کچھ چیزوں کو لاغو کیا جا رہا ہے اس پر لوگوں کی اسحمتیاں ہیں کاری پالی کا بہت ساری نرنے لے رہی ہے لیکن یہاں پر ایک پہلو یہ بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ بھارتی سمبیدھان کا ایک لکھ ہے بھارتی سمبیدھان کے بھارتی سمبیدھان کے عوکل بناوت میں ایک لکھ لوکتند بھی تھا بھارتی سمبیدھان لوکتند کے ایک وششت پرکار کی اسطحابنہ کرنا چاہتا ہے وشنصدیر پرنالی کا لوکتند ہے اور ایک سبسے مہت بات کم لوگ جانتے ہوں گے یا کم سے کم سیبیل سیوہ کے جو بدیار تھی ہیں ان کو اس کے مہت کا اندازہ نہیں ہوگا کہ بھارتی سمبیدھان ساماتی کرانتی کا دستا بیج ہے ایک گیر برابری والے سماج میں سمبیدھان کے دوارہ برابری لانے کا سپنا دیکھنا سمبیدھان کے دوارہ کانون کی کتاب کے دوارہ برابری لانے کا سپنا دیکھنا ایک کرانتی کے بارے میں سوچنا تھا دراصل جمیداری ان مولن سے لے کر سمپتی ادھیکاروں کے علامہ الف سنکھکوں کو دیئے گئے ادھیکار ان کے بھاہشائی اور ان کے دھارمک بہچان کو مہت دیے جانے آرکھن کے جو پرابدھان باد میں جو جڑے گئے یہ سب واسطوں میں ایک گیر برابری والے سماج کو برابری کی طرف لے جانے کے لیے پریاست تھے اور اس در سے بھارتی سمبیدھان ساماج کرانتی کا ایک دستہ بیج لی ہے تو کل ملا کر اور یہ بھی بات وہ کہتے ہیں کہ دراصل ان تینوں آدرشوں کو پرابت کرنے میں بھارت بہت حد تک سفر لا بھارت کسمیر کو اگر چھوڑ دے اس میں تین سو ستر پر بحث کرنے والے لوگ اس بات کو دھیان دیں کہ کسمیر راستی ایکتہ اور اکھنڈتہ کے لیے ایک واسطو چنوٹی پون سوال بنا رہا ہے اس کو ہم نہیں بلکہ امیرکی اتحاس کار بھارتی سمیدان کے امیرکی اتحاس کار گرین ویل آس تین میں اس بات کو سمیدان کر رہا بھارت نے بہت حد تک راستی اکتہ اور اکھنڈتہ کے لرچ کو حاصل کیا بس اس دوسرا بھارت بہت حد تک لوکتانترک سنسطھاؤں کی اس تھاپنا میں بھی سفر لہا اور تیسری بات یہ ہے کہ بھارت بھالے ہی اپنے جو گھوشت لکش یا آدرش کو پوری طرح سے پرابط نہیں کر بایا ہو لیکن بھارت ایک مہان راشت بننے میں سفر ہوا یہ گرینویل آسٹیم کا گرینویل آسٹیم کے بہت سارے پریکشن ہیں بہت سارے مولیانکن ہیں اس میں سے ایک مولیانکن ہے مجھے لگتا ہے کہ جب کوئی بدیار تھی PCS AIS کی مکھ پرکش کی تیاری کرتا ہے اور بھارت سمیدھان کی ویسے ستائیں اور جو پہلی اپنے اتتر میں سماویش کرنا چاہیے اسی طرح سے ہم لوگ کچھ اور آگے مددوں پر سہجا کریں اور لگتا آپ سے اسکرم میں بنے رہیں گے بہت بہت دھنو بہت